ہائے دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل گروکل اکیڈمی میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے ان سیل کرنا مت بھولیے گا تو سرو کرتے ہیں آج ہم ہسٹری کے کلاس ہے یہ اور یہ جو ہے ویدک سببیتہ سے لے کر جتنے بھی امپورٹنٹ کوششن ہو سکتے ہیں میں نے اس میں بنا رکھا ہے ڈاکتے ہیں اس سے باہر کوئی بھی جاب ہو یا کوئی بھی ایسی جاب جو جوب انڈیا سے باہر ہو انڈیا سے اندر ہو کوئی بھیiggle اس سے باہر نہیں جائے گی۔ پہلا کوششن ہے کہ ہسٹری کا نام conceived کے لے کرip کون ہے تو ہے اور ڈوٹس ہسٹری کا نام Afghanistan کے لے کر گئے آگے سو کرتے ہیں دوسرے کچھ میں رگوید میں کس اپراد کا سب سے ادھک اُلے کیا گیا ہے تو پسو چوری کا پسو چوری کا اُلے کیا گیا ہے رگوید کال رگوید کال کا پرمک اُددیوگ کیا تھا تو وست اُددیوگ تھا رگوید کا رگوید میں ہیران گرب کی اپادی کسے دی گئی تھی تو اندر کو ٹھیک ہے رگوید میں دسیو سبد کس کے لیے آیا ہے تو انادیوں کے لیے ٹھیک ہے رگوید میں ایسی کنیاوں کے اُدھانان بھی ملتے ہیں جو در کال تک اتھوا عجیو اور آہواہی ترتی تھی ایسی کنیا کو کیا کہتے تھے رگوید کے سمیں ٹھیک ہے امازو ٹھیک ہے رگوید میں کس دیوتا کی ستوٹی میں سب سے ادھک چھند ہے تو اندر کے ستوٹی میں سب سے ادھک چھند ہے رگوید میں پتری کے لیے پریوکت سبد دوہیتہ کا سابدک ارث کیا ہے تو گائے کا دوہن کرنے والی مطلب کی رگوید میں جو پتری کے لیے پریوکت جو سبد ہوتا تھا رگوید میں جو کتاب ہے اس میں لڑکیوں کے لیے جو پتریوں کے لیے جو سبد پریوکت ہوتا ہوتا تھا دوہیتہ دوہیتہ کا جو سابدک ارث تھا میننگ تھا وہ کیا تھا گائے کا دوہن کرنے والے ٹھیک ہے سامیوت کو گانے والے گانے والے ویسے سگیوں کو کیا کہتے ہیں تو اوڈ گاتا کہتے ہیں ٹھیک ہے سوزی گویر میں سواردک ریگویر میں سواردک سکت کن دو دیوتاؤں کو سمبودی تھے تو اندر اور اگنی کو ریگویر میں کن دو آتیتھ کرو کا اولیک ہے تو اگر بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوششن پر ریگویر میں ادھنیا سبد کا استعمال کس کے لیے ہوا ہے تو دودھ دینے والی گائے کے لیے دودھ دینے والی گائے کے لیے آتھ وید کا براہمار گرند کون سا ہے تو گوپت براہمار ٹھیک ہے کون سا وید پراشنطم کرتی ہے تو وہ ہے رگوید ساموید کا پراثم درستہ وید بیاس کے کس حصے کو مانا جاتا ہے تو جیمینی کو جیمینی کو مانا جاتا ہے ٹھیک ہے توڑا سا میں دنگ بدل لیتا ہوں جیمینی کو مانا جاتا ہے آگے بڑھتا ہے رگوید میں سوہدک سکت کندو دیوتاؤں کو سمبودیت ہے تو اندو اور آگنی کو آگے ہم نے کوششن یہ کیا تھا پھر اس کے پاس سوری دیوی گائیتری کو سمبودیت گائیتری مند کس گرند میں ہے تو رگوید ساہیتہ میں ہے ٹھیک ہے رگوید ساہیتہ میں کس وید میں جارو چوڑنا کا آدھیان ہے تو آرہ وید ہے گائیتی مند کس ویدوں میں ہے اور اس کو سمجھ پیتے کس کو سمجھ پیتے تو رگوید میں اور ساہیتری کو سمجھ پیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے گائیتی مند کیا ہے رگوید میں رگویت کو کن منڈلوں کو ونس منڈل کے نام سے جانا جاتا ہے دیتیا سے سمپت منڈلوں کو کون سا ویدیسی گراند رگویت سے سمیتہ رکھتا ہے جیند ویستہ جو ہے رگویت سے سمیتہ رکھتا ہے کلکتہ میں ہندو کالیج اور ویداند کالیج کے اصطحابنا کس نے کی تھی تو راجہ رام موہن رائے نے مطلق کہ ہندو کالیج اور ویداند کالیج کے اصطحابنا کس نے کی تھی تو راجہ رام موہن رائے نے ویداند سبد کا پریوک کیا گیا تھا اپنیزڈو کے لیے سنکرہ چاریے نے کس ادھاند کا پتی بارن کیا تھا تو عدیتو ویداند کا عدیتو ویداند کا آگلے کوششن پر چلتے ہیں رگوید میں رگوید میں عیسان نام سے سمبودیت کیا جاتا ہے سمیتی کے سبھاپتی کو تو عیسان مطلق رگوید کال میں عیسان جو نام ہوتا تھا اس سے سمبودیت کیا جاتا تھا سمیتی کے سبھاپتی کو رگوید کا چھٹھو ہاں منڈل کس ریسیو کو سمربیت ہے تو بھردواج سمربیت ہے بھردواج سمربیت ہے عرسطو عستو ما صدگو میں کہاں سے ملا ہے تو رگوید سے ویدو کو اپورو سے کیوں کہا جاتا ہے اپورو سے کیوں کہا جاتا ہے تو منیتا ہے منیتا ہے اس کی رشن QUE دیوتاؤں دوارہ کی گئے جو منیتا ہے کہ اس کی رشنا ہے رگویت کی دوارہ کی گئی ہے ویڈوں کی رگویت کا آل میں نسک کس انگ کے پہناوے کا گہنا تھا تو گلے میں گلے میں کا ٹھیک ہے کس ویڈ میں صور پتھم گوتر سبد آیا ہے تو وہ آرث ویڈ میں آریا سبد کا صور پتھم اللہ کی کس گرانت میں ملتا ہے تو رگویت میں رگویت میں جو ہے آریا جو ہے کیا ملتا ہے اللہ ملتا ہے پراچنتم بھارت کا وشوکوس کن گرانتوں کو مانتا ہے تو پرانوں کو پرانوں کو کیا مانتا ہے پراچنتم بھارت کا وشوکوس مانتا ہے اتر ویڈک کال میں لکھے گئے گرانتوں کا صحیح کرم ہے ویڈ براہمار اردریان کا اپنیزڈ سمپور ویڈک ساہیت کو چار سرنیوں میں بھیارت کیا جا سکتا ہے جو کی اُتھکی رشنہ کے چار سرنی بھی مانے جاتے ہیں یہ چار سرنی کون سے ہیں سہیتہ براہمار ارہیک اور اپنیزڈ مطلب ارہیک اور اپنیزڈ چار ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں کوشن پہ ہم لوگ کل ایک سو آٹھ کل جو ہے ایک سو آٹھ اپنیزڈوں میں سے کتنے ویڈک سہیتہ کے بھاگ مانے جاتے ہیں تو وہیں بارہ بارہ بھاگ مانے جاتے ہیں ٹھیک ہے وشو دکھوں سے بھرا ہے کسیدھان مہتمہ بودھ نے کہاں سے گران کیا تھا تو اپنیزڈ سے سو پر تھم کس اپنیزڈ میں برہاچاریا گریہست اور ون پرست او سنیاز آدھی چار آسرموں کا وراندھ ہوا ہے تو جبالو اپنیزڈ میں جبالو اپنیزڈ میں ٹھیک ہے اس کے بعد سو پر تھم کس اپنیزڈ میں برہاچاریا گریہست اور ون پرست تتھا او سنیاز کہ آدھی چار آسرموں کا وراندھ کیا ہے تو جبال اپنیزڈ میں اور جبالو اپنیزڈ میں پورجنم کے سیدھان کا پراثم سپسٹ ساچھے کس گرانت میں پرابت ہے تو بھیڑا ریک اپنیسڈ میں بھیڑا بھیڑا ریک اپنیسڈ میں ٹھیک ہے سمپور ویدک سہیتہ کو چار سیڑھیوں میں بھارت کیا جاتا ہے جو کی رشنہ کے چار کام میں مائن جاتا ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کوششن ہے یہ پانچھے بار پوچھ چکا ہے پہلے ہی سہیتہ برہا اور اپنیسڈ سب سے پرانی اسمیتی کون سی ہے تو مانو اسمیتی ہے مانو اسمیتی تاہا مہاربھارت میں ویسل سبد کا پریوک کس پرکار کے ویقتیوں کے سمبند میں کیا گیا ہے جو دھرم کا ناس کرتا ہے تو جو ویسل ہے مطلب کی مانو اسمیتی میں اور مہاربھارت میں ویسل سبد اس لئے پریوک کیا گیا ہے کہ جو دھرم کا ناس کرتا ہے جو دھرم کو خراب کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں ڈیسل بولتے ہیں داسوں کی داسوں میں مکتی کا وشتریت نیرو پر سو پتھم ملتا ہے نارد اسمیتی میں مطلب کی جو داسوں کا جو ہے مکتی کا وشتریت نیرو پر نیرو پر سو پتھم ملتا ہے کس میں نارد اسمیتی میں ڈیسل بولتے ہیں اس طریقے کو عویعیت عوستہ میں پیتا یا عویعہ کے بعد پتی اور عویعیت عوستہ میں پتھ کے سارچہ میں رہنے کا نیرو دیا کس اسمیتی میں پردان کیا گیا ہے تو مانو اسمیتی میں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اپنے اگلی کوششن پر ڈیا ہے کہ یگ ولکی اسمیتی ٹھیک ہے کس نے لکھی تھی تو ڈیا ہے یگ ولکی اسمیتی ٹھیک ہے کس نے لکھی تھی تو گھنے سور نے ڈیا ہے ستر گرانت میں پون بیوہ کرنے والے کو پون بھو کہا گیا ہے ڈیتی ویوہ سے اتپن سنتان کو کیا کہا گیا ہے تو پون بھو کہا گیا ہے ڈیا ہے سننکتر میں لکھا ہوا سننکتر میں لکھا ہوا ڈیا ہے مہتہ پور گرانت کلپ ستر کس دھرم سمبندی ترزین دھرم سے ڈیا ہے کلپ ستر جو ہے وہ سنسیگر میں لکھا گیا ہے کلپ ستر ناوک مہتہ پور گرانت کی ڈیا ہے کس نے کی تھی تو بھاد باہو نے دیگھنی دیگھنی کائے دیگھنی کائے کس پیٹک کا نکائے کھنڈ ہے تو ست پیٹک ست پیٹک کا بودھ سنگ کے نیام ملتا کس پس تک سے دیئے گئے تھے تو وینے پیٹک سے ٹری پیٹک کے آنگ ہے وینے سوٹ اور آبھی دھرم مطلب کہ ٹری پیٹک کا جو آنگ ہے وینے سوٹ اور آبھی دھرم سوٹ پیٹک کس دھرم کا مہتہ پور گرانت ہے تو بودھ دھرم کا پوسو پوسو میت سوگ نے اسو میگ اسو میگ یک کیے تھے یا جانگری کہ اس گرانت میں پراپ تھے تو مہا بھاسی گرانت سے ٹھیک ہے کیا ہے اترا مچ ریتم کے لیکھا کون ہے تو وہ ہے بھاو بھوٹی بھاتی درشن میں سنی آباد کے پرانتہ کون تھے تو وہ ہے ناگارجون کون سا درشن بھاگوات دھرم کا مکہ ادھار ہے تو ویسسٹا دیت تی درشن ویسسٹا دیت تی درشن یہ بولا ہے ہی بھاتی درشن میں سنی آباد یہ والا بھاتی درشن میں سنی آباد کا پرانتہ کون تھا تو بلہمہ چاریہ نے کس ساسک کس ساسک نے دو درشن جھیل کا پور نرمار کروایا تھا تو دو درامن ون تھا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اپنے آگرے کوششن پر دیا ہے کہ جونہ گھر استھیر استھیر گرنار میں سندر جھیل کا نرمار کس ساسک نے کروایا تھا تو وہ ہے چندگپت موڈیا نے جین ساہیتیا جین ساہیتیا کو کس نام سے جانا جاتا ہے تو آگم سے چینی بودھی آتری نے ہنسانگ اور وانگ وانگ ہوں سی اتیسنگ یا فائیان کے بھارت آگمن کا اتحاشی کروانگ کیا ہے تو وہ ہے فائیان ہنسانگ وانگ ہوں سی یا اتیسنگ ٹھیک ہے تو پہلے فائیان آیا پھر اس کے بعد ہنسانگ آیا پھر اس کے بعد بوانگ ہون سین آیا پھر اس کے بعد چینی یاتری ہنسانگ نے کس ویدالے میں ادھیان کیا تھا نالاندہ میں اس کے بعد چینی بودھی یاتری ہنسانگ نے واتاپی کی آترا کی تھی اس سمیں وہاں کا ساسک کون تھا تھا پلکین کشن دیتی ہے پلکیشن دیتی تھا پلکیشن دیتی تھا بھارت میں آنے والا پہلا چینی آتی کون تر فائیان تھا گھنانند نند وانس کا انتیم راجہ تھا اس کے ساسنگ نے بھارت پر کس یونانی ساسک نے اکرمک کیا تھا تو سکندر نے یونانی لیخو کنے چندگپت مہریو کے کس نام کا پریوک دیا ہے تو وہ ہے سینڈرو کوٹس یا اینڈرو کوٹس سینڈرو کوٹس یا اینڈرو کوٹس دیا ہے یونانیوں لیخو کنے چندگپت مہریو کا نام یونانی راجدود میگاستینیج کو کس یونانی ساسک نے بھارت بھیجا تھا تو سیلیوکس نیوکٹر نے 21 ویدیسی یاتری نے کہا تھا کی بھارت میں داس پرتھا نہیں ہے میگاستینیج نے کہا تھا میگاستینیج کی انڈکا میں کس ساشن اور اس کے دربار ساشن پربند تھا اس سمیں کی سماجک سمسیاؤں کے سمبند میں مہتپڑ جانکاری ملتی ہے تو وہ ہے چندگپت مہریو کے جیون کے بارے میں اس کے دربار کے بارے میں اس کے رہنسان کے بارے میں ہم لوگوں کیا ملتی ہے جانکاری ملتی ہے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اپنے اگلے کوششن پہ کی یونی کا کس کے لیے پریوک کیے جانے والے یونانی سبدیں یونی کا یونی کا پریوک کیے جانے والے یونانی سبد کا جو سبد ہے وہ کس کے لیے پریوک آتا ہے تو وہ پریوک آتا ہے سنسکریٹ کے ناٹوکوں کے پتہ پتہ چھے پ کے لیے پتہ چھے پ کے لیے پتہ چھے پ کے لیے مریانا پشانہ سینڈ اور آٹھاما بلوچستان آٹھے دار یہ مطلب جگہ تک فیلا ہوا ہے آگے پڑھتے ہیں ہڑا پس سب بیتہ کے لوگ سماج کے پر مکن تین ورگوں میں بھی بھگتے ہیں تو ویپاری ورگ تھا مدھیا ورگ تھا اور نیمنا ورگ تھا آگے بڑھتے ہیں سندھو سب بیتا کے سمبت کس کال میں ہے تو اور دیہاسک کال میں مطلب کہ جس میں اتحاس کو پڑھا نہ جا سکے ٹھیک ہے لکھا تو گیا ہے لیکن پڑھا نہ جا سکے اسے اور دیہاسک کال کہتے ہیں کالی بانگان یہ ورد کالی بانگان مہنجھوڑڑو حرپا اور سورکوٹردہ کارمس کہاں ہے یہ دارستھان میں ہے کالی بانگان سندھو میں ہے مہنجھوڑڑو پنجاب میں حرپا اور گجرات میں ہے سورکوٹردہ کہاں میں ہے آگے پڑھتے ہیں سندھو گاری سب بیتا کے کس سب بیتا سے سمکالی مہنجھوڑی سب بیتا کی سمکالی مہنجھوڑی سب بیتا تھی ناگرک اور ویپارک پر رہنٹا تھی نتی کرتی ہوئی ناری کی کسی موتی سندھو سب بیتا کے کس اسثان سے پرابت ہوئی تھی تو مہنجوروڑوں سے سندھو سب بیتا کے اتر چھوڑ اور دشتر چھوڑ کے بیچ کی دوری چودہ سو کلومیٹر تھی تو بتائے کہ ان چھوڑوں کو کلمس کیا اسثل اس تیرے تو رحمان تیری اور بھگت راو رحمان تیری اور بھگت راو کی اگر یہ تھا آگے پڑھتے ہیں ہم لوگ اپنے اگلے کوششن پہ کی راجستان کی راجستان کی کالی بھنگا میں سندھو گھاٹی سب بیتا کے اوسیس پرابت ہوئے ہیں یہ اسثان کس جیلے میں ہے تو گنگا نگا جیلے میں ہے ادھیکان سوی دیونوں کے انصار سندھو گھاٹی سب بیتا کے نیماتا تھے ڈیویڑ آگے پڑھتے ہیں دوزا اگلے والی کوششن پہ سندھو گھاٹی سب بیتا ہے کہ کس اسثل میں پاک سدھو سرکریٹی کی سب سے مہترپور اپلپ دی اور جوت جوتے ہوئے کھیت کا سچھے ملا ہے تو ہے کالی بھنگا راجستان میں اگلے والی کوششن پہ بناولی ایک پرچین اسثل ہے جہاں انہیں اس تیہتر سے ہوتا ہے اس ہوئی کہ کھوڑائی میں سندھو اور سب بیتا کے احساس ملے یا اس تیہتر بھارت کے کس ساجے میں استی تھے تو ہنی آنا میں آگے پڑھتے ہیں اگلے کوششن پہ سندھو سب بیتا میں کھوپڑی کے سل سل یا چکستہ کا سنشت سچھے کہاں سے پرابت ہوا تو کالی بھنگا سے ہی پرابت ہوا ہے آگے پڑھتے ہیں پاکستان کے سندھ پرانت کے لرکانہ جو ہے لرکانہ جیلے میں سندھو گھاٹی کے کنارے کس پہاڑ کے استھل کی کھو جو نے اس دبائیس میں ہوئی تھی تو مہنجھو رو کی ہوئی تھی آگے پڑھتے ہیں سندھو سب بیتا موٹر سپر ٹارین سنسکرین کی دین تھی یا کتن کس نے کہا تھا تو ہیلر تدھا گارڈن نے کہا تھا آگے پڑھتے ہیں ہرپا کے سندھو استھل کے بعد کس نے سندھو سب بیتا کو ہرپا سب بیتا کا نام دیا تھا سرجان ماصل نے آگے پڑھتے ہیں اگلے موٹر پر سندھو سب بیتا ہے کہ سوٹم کالا کرتی یا کنے کنے کہا گیا ہے تو مہروں کو ٹھیک ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو ہے صحیح لگی ہو تو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے انسیر کا نامت بھولنا اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو سبکرائب جروع کرنا ٹھیک ہے آگے پڑھتے ہیں اور ہمارا آج سے ویڈیو جاتا ہوتا 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 ہے